بیتے دنوں کولگتہ میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ پہلے تو ریپ پھر اس کی دردناک طریقے سے ہتیا کر دی جاتی ہے جس کو لے کر ان دنوں پورا دیش اُبل رہا ہے اور دیش بھر کے ڈاکٹرز سڑکوں پر ہیں اور اس لڑکی کے لیے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں آخر کیا ہے اس ہتیا کی پوری کہانی چل یہ شروع سے شروع کرتے ہیں تو دراصل بیتے آٹھ اور نو اگست کی رات کو پشن بنگال کی راجدھانی کولکتہ کے آر جی کر میڈیکل کالج میں ایک لڑکی تھی جس کے عمر 31 سال تھی اور وہ اسی میڈیکل کالج میں جونئر ڈاکٹر تھی یوں کہیں کہ وہ ابھی ڈاکٹر بننے کی پریکٹیکل ہنر سیکھ رہی تھی اس نے ایم بی بی ایس نکال لیا تھا اور چیسٹ ڈپارٹمنٹ میں پی جی کی سیکنڈیئر کی اسٹڈینٹ تھی ہمیشہ کی طرح وہ روزانہ ہسپٹل آتی اور نئی نئی چیزیں سیکھتی تھی لیکن ایک دن جب اگست مہینے کی آٹھ تاریخ کو وہ رات کے گیارہ بجے ہسپٹل میں تھی اور وہ اپنے گھر پر فون کرتی ہے اور اپنی خبر خیریت بتاتی ہے پھر وہ اس کے بعد اپنے ڈاکٹر ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھاتی ہے اور اس پیچ اولیمپک گیم بھی چل رہا تھا تو اس کے ساتھی ڈاکٹرز نیرت چوپڑا کا کھیل بھی دیکھتے ہیں پاس تھوڑا آرام کرنے کے لیے ہسپٹل کے تھرڈ فلور پر چلی جاتی ہے جہاں ایک سیمینار ہال تھا اور اس میں کئی ساری کرسیاں پڑی ہوئی تھی وہاں جا کر وہ تھوڑا آرام کرتی ہے اس پیچ اس کی نید لگ جاتی ہے اور وہ ٹیبل پر سر رکھ کر سو جاتی ہے دوسری طرف اس ہتیا کا آروپی سنجے رائے جو کی کولکتہ پولیس میں والنٹیر کے طور پر کام کرتا تھا اور اسی پولیس چوکی میں رہتا تھا جو ہسپٹل کے پاس تھی سنجے رائے نکیول پولیس بھی بھاگ میں والنٹیر کے طور پر جڑا ہوا تھا بلکہ وہ پاس میں سرکاری ہسپٹل کا بھی خوب فائدہ اٹھا رہا تھا وہ وہاں رہ کر دلالی کرتا تھا اور لوگوں سے پیسہ لے کر ہسپٹل میں ایڈمیشن دلاتا تھا اس کے ساتھ ہی کسی بھی مریض کو اگر بیٹ وغیرہ کے ضرورت ہوتی تھی تو انہیں بیٹ وغیرہ کی بھی سہولیات فراہم کرتا تھا جو بھی ضرورت ہوتی وہ ارنج کروا دیتا تھا کیونکہ وہ پولیس والوں سے جڑا تھا اس لئے وہ پولیس کا کپڑا بھی پہنتا تھا اور اپنی بائیک پر کے پی یعنی کولکتہ پولیس بھی لکھوا رکھا تھا اس طرح لوگ اسے پولیس کا ہی سمجھ رہے تھے اور پولیس والوں سے سمبند ہونے کی وجہ سے وہ بینا روک ٹوک کے پولیس بیریک میں ہی نکیول آتا جاتا تھا بلکہ وہاں سویا بھی کرتا تھا اور نیچے سے اوپر تک سبھی لوگوں سے اس کی جان پہچان بھی تھی اور اسی جان پہچان کا وہ فائدہ اٹھا کر وہ پولیس چوکی کے پاس میں ہونے کی وجہ سے ہسپٹل میں بھی جان پہچان رکھتا تھا اور اسی لئے وہ ہسپٹل میں دلالی کرتا تھا تو اسی کڑی میں وہ آٹھ اگست کی رات گیارہ بجے آر جی گھر ہسپٹل میں جاتا ہے جہاں اس نے ایک مریض کو پیسے لے کر ایڈمیٹ کروا رکھا تھا اس کا حال چال جانے کے لئے وہ وہاں پہنچتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے مریض کو دیکھنے کے بعد وہ ساڑھے گیارہ بجے ہسپٹل سے نکل جاتا ہے اس کے بعد رات کے ایک بجے وہ پھر دوبارہ ہسپٹل میں داخل ہوتا ہے اس بار دوسرے مریض سے وہ ملنے آتا ہے اس مریض کو بھی اسی نے ایڈمیٹ کروایا تھا اب تاریخ بدل چکی تھی اور اب نو اگست کی تاریخ ہو جاتی ہے دراصل اس مریض کا جو دوسرا تھا کل صبح آپریشن ہونا تھا تو اسی لئے وہ مریض کے گھر والوں سے مل کر آپریشن سے پہلے کی جو تیاری ہوتی ہے وہ کرواتا ہے مریض سے ملنے کے بعد اسی مریض کے ایک تیماردار کو اپنے ساتھ میں لیتا ہے اور دونوں ہسپٹل کے بیک سائٹ میں جا کر رات کے قریب ایک بجے کے بعد شراب پیتے ہیں شراب پینے کے بعد سمیہ ہوتا ہے رات کے دو بجے یعنی ایک گھنٹہ شراب پیتے ہیں دو بجے سنجرائے اس کے تیماردار کو جس کے ساتھ اس نے بھی شراب پی تھی اس کو وہ اوبر بائی کروا دیتا ہے اور اس کو گھر بھیج دیتا ہے اس کے بعد وہ پھر ہسپٹل میں داخل ہوتا ہے سنجرائے اور وہ شراب کے نشے میں اکیلے ہسپٹل میں وہ تیسری منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ جونئر ڈاکٹر سو رہی تھی اور وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ اس سیمنار ہال میں ایک اکیلی لڑکی سو رہی ہے بس یہی چیز دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو جاتی اور یہ رات کے تین یا ساڑھے تین بجے کے آس پاس کا سمیں تھا اب رات کا سناٹا اور اکیلی لڑکی دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی جو تصویر ہمزم نے دیکھی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ لڑکی کافی خوبصورت تھی ہم یہاں لڑکی کا چہرہ اس لئے نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ قانونی طور پر ایسا کرنا درست نہیں ہے اور نہیں نام ظاہر کر سکتے ہیں ہاں البتہ اگر آروپی کوئی پروش ہے تو اس کا نام بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے اس کی ایڈنٹیٹی کو بھی بتایا جا سکتا ہے اس لئے سنجے کا نکیول ہم نام لے سکتے ہیں بلکہ اس کا چہرہ بھی دکھا سکتے ہیں تو اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر سنجے کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور نشے کی حالت میں اس کے پاس وہ جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو چھونے کی کوشش کی ہوگی اور اس لڑکی نے اس کا ویروت کیا ہوگا اس کی چلتے نشے میں دودھ سنجے نے لڑکی کو پکڑا ہوگا اور اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی یہ سب کچھ کیسے ہوا ہوگا ہم سب کیول سوچ ہی سکتے ہیں کیونکہ لڑکی بتانے کے لئے اب اس دنیا میں نہیں ہے اور اس ہال میں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا تھا تو بس ایک ہی چارہ ہے پورا پروسس جاننے کے لئے اور وہ یہ ہے کہ یا تو سنجے خود بتائے یا پھر کرائم سین کو دوبارہ سے ریکریٹ کیا جائے اور ابھی تک یہ دونوں نہیں ہو سکا ہے اس لئے ایسا مانا گیا کہ سنجے رائے نے اس لڑکی کو دبوچا اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن لڑکی اس حالت میں ظاہر ہے کہ سنجے سے خوب لڑی کیونکہ لڑکی کی جو قد کاٹی تھی ایسی تھی کہ سنجے آسانی سے اس لڑکی پر کنٹرول نہیں پاسکتا تھا بہرحال پہلے ہتیا کی یا پھر پہلے ریپ کیا یہ صاف نہیں ہے لیکن اتنا تو ضرورت ہے کہ ریپ بھی ہوا اور ہتیا بھی کی گئے یہ سب کچھ ہونے میں قریب چالیس منٹ کا سمجھ لگا اس وقت چالیس منٹ میں لڑکی سنجے کی حواس کا شکار ہوتی رہی اور اس طرح گھٹنا کو انجام دینے کے بعد سنجے ہال سے نکل جاتا ہے اور جس سمجھ وہ ہال سے نکلتا ہے وہ سمجھ ہوتا ہے صبح کے چار بچ کر پینتیس منٹ اور جب ہسپیٹل سے نکلتا ہے تو وہ سمجھ ہوتا ہے چار بچ کر سنیتیس منٹ دو منٹ کا سمجھ لگا ہوگا ہال سے ہسپیٹل سے نکلنے میں اس طرح سنجے گھٹنا کو انجام دینے کے بعد کہیں اور نہیں جاتا ہے بلکہ وہ سیدھے وہیں پولیس کے بیرک میں جا کر آرام فرمانے لگتا ہے مانو اس کو یقین تھا کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جس صبح ہوتی ہے تو یہ خبر سامنے آ جاتی ہے کہ فلا نام کی ایک جونئر لڑکی کی لاش سیمینار ہال میں پڑی ہوئی ہے یہ سن کر سبھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں اس کے بعد لڑکی کے گھر والوں کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ ہسپیٹل آ جائے آپ کی لڑکی نے سوسائٹ کر لیا ہے یہ سن کر لڑکی کے گھر والے بھاگے بھاگے ہسپیٹل پہنچتے ہیں لیکن ہسپیٹل کے لوگ لڑکی کے ماں کو تین گھنٹے تک انتظار کرواتے ہیں یہ بات لڑکی کے ماں نے کہی لاش کو دیکھنے نہیں دیتے ہیں جب گھر والے ویروت کرتے ہیں تو ہنگامہ مچ جاتا ہے اور یہ خبر دھیرے دھیرے میڈیا در پہنچ جاتی ہے اور جیسی ہی میڈیا میں خبر پہنچتی ہے تو مانو ہنگامہ مچ گیا اور اس کے بعد پولیس آ جاتی ہے اور موقع کا معاینہ کرنے لگتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ دیکھا جاتا ہے اس میں یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ سنجے چار بچ کر پینتیس منٹ پر سیمینار ہال سے نکل رہا ہے یہ دیکھ کر پولیس سیدھے بیرک میں پہنچتی ہے اور سنجے کو جگاتی ہے اور وہیں سنجے کو حراست میں لے لیتی ہے اس بیج جب پولیس بیرک میں سنجے کو پکڑنے پہنچتی ہے تو گھٹنا کے بعد سنجے نے اپنا کبڑا وغیرہ سب کچھ بدل لیا تھا اور جوتا بھی صاف کر لیا تھا لیکن اس کے جوتے پر خون کا ایک دھبا بچ گیا تھا جو شاید وہ صاف نہیں کر سکا تھا پولیس اس کا جوتا اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے اس بیج پولیس کو ایک چیز اور مل جاتی ہے اور وہ چیز تھی سنجے کا بلوٹووٹ دراصل بلوٹووٹ سنجے کا کیا تھا کیسے پتا چلا وہ بعد میں پتا چلے گا جو کی ہسپٹل کے سیمینار ہال میں ملا تھا پولیس اس بلوٹووٹ کو ہسپٹل کے ڈاکٹروں اور اس سٹاف کے موبائل سے کنیک کرواتی ہے لیکن کسی سے بھی وہ کنیک نہیں ہو پاتا ہے لیکن جیسے ہی سنجے رائے کے موبائل سے وہ بلوٹووٹ کنیک کروائے جاتا ہے اور ان کنیک کر لیتا ہے اب پولیس کے لیے بھی بلکل صاف تھا کہ ہسپٹل والوں کا یہ کہنا کہ لڑکی نے سوسائٹ کیا ہے وہ بلکل غلط ہے اور پہلی نظر میں یہ ایک ہتیا کا کیس ہے اور وہاں موجود ثبوتوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہتیا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سنجے رائے ہے اور اب اس کے بعد پولیس نے لاس کو پوشمارٹم کے لیے بھیج دیا اور پوشمارٹم ریپورٹ میں ہتیا کی پوری ڈیٹیل سامنے آگئے ہم یہاں پر ڈیٹیل نہیں بتائیں گے بس یہ ہی کہ ہتیا کی بات سارے سامنے آگئے لیکن ابھی تک یہ صاف نہیں ہو سکا کہ کیا سنجے رائے اس معاملے میں اکیلہ تھا یا کوئی اور بھی اس پورے حادثے میں شامل تھا حالانکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں کیول سنجے ہی نظر آ رہا ہے اب جبکہ دیش بھر میں ہنگامہ ہو گیا ہے اور ہر کوئی جسٹس کی مانگ کرنے لگا ہے اور صوبے کی مکہ منتری پر زبردست جب تباہ پڑا تو انہوں نے اس کی جانچ سی بی آئی کو سوم دی اور اب جبکہ گھٹنا کو قریب دس تن سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن دیش بھر میں ڈاکٹروں کا زبردست آکروش تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا سی بی آئی کی جانچ سے یہ معاملہ حل ہو پائے گا کیول یہ کہ اگر ایک ماطر سی بی آئی کے دورہ جانچ کروانا ہی حل ہے تو پھر اسی سی بی آئی نے آپ کو یاد ہوگا کہ شوسان سنگھ راشپوت کا کیس بھی اسی سی بی آئی نے جانچ کیا تھا اس کا کیا ہوا اسی طرح سی بی آئی نے آروفی تلوار کا کیس بھی جانچ کیا تھا اس کا کیا ہوا اسی طرح اسی سی بی آئی نے نٹھاری کیس کا بھی جانچ کیا تھا اس کا کیا ہوا اور اسی سی بی آئی نے کولکتہ ہی کے ایک وقتی رضوان الرحمان کے معاملے کی بھی جانش کی اور ان سارے کیسے میں ایروپیوں کی سزا نہیں ہو سکی تو کیا اس کیسے میں بھی یہی ہونے والا ہے یا پھر اس میں سنجے رائے کو سزا ملے گی یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو اس پوری کہانی کو سنانے کا مطلب صرف اوصف آپ کو اتنا بتانا ہے تاکہ آپ سچیت رہ سکیں آپ جاگرک ہو سکیں ہماری کہانی سنانے کا کیول مقصد اتنی ہوتا ہے کہ آپ گھٹناوں سے سیکھ سکیں اور اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر سکیں باقی اس پورے ویڈیو کے بارے میں آپ کو کیا کچھ کہنا ہے ہمیں کامنٹ ورکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل پر پہلی بارہ آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے یہ ویڈیو اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچھ کو فالو کر لیجئے کیونکہ ہم یہاں پر نہ کیول نیوز بلکہ ویڈیو سے سمبندید کنٹین بھی بنا کر آپ کو دیتے رہے ہیں